ارمی چیف کی توسیح پر ابحام کی اصل وجہ وزیر آزم کی جلد بازی ہے دراصل عمران خان نے قانونی قوائد سے ہٹ کر جلد بازی میں توسیح کی سمرید جاری کی تھی جس پر کسی نے قانونی نقاط کا ناجائز فیدہ اٹھا کر کوٹ سے رجوع کر لیا چیف جسٹس جو پہلے سے ہی عمران سے تکا ہوا تھا غصہ اتارنے کے لئے درخواست گزار کی طرف سے درخواست واپس لینے کے باوجود اسے از خود نوٹس میں تبدیل کر کے حکومت اور فوج کو دکھانا چاہتا ہے کہ وہ کوئی بڑی چیز ہے عمران سے کیا غلطی ہوئی دراصل قانون کہتا ہے کہ آرمی چیف کی توسیح کرنی ہے تو پہلے وفاقی کابینہ اس کی منظوری دے گی پھر وزیر آزم کابینہ کی منظوری سے صدر پاکستان کو آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیح کا مشورہ دیں گے صدر کو اس لیے کیونکہ صدر ہی تینوں افواج کے پیٹرن انچیف ہوتے ہیں نامہ جاری کر دیں یا چاہے تو رد کر دیں وزیر آزم صدر کو حکم نہیں دے سکتا البتہ صرف مشورہ دے سکتا ہے اب عمران نے غلطی یہ کی کہ اس نے کابینہ سے منظوری لینے سے پہلے ہی خود سے توسیح کا اعلان کر دیا حالانکہ اعلان کرنا صدر کا کام ہوتا ہے پھر جب غلطی کا احساس ہوا تو خان نے اسی دن کابینہ ارکان سے منظوری کے لیے سب کو سمری کی کافی بھیجوائی جس پر پچیس میں سے گیارہ ارکان نے حامی بھری لیکن چودہ ارکان خاموش رہے چونکہ آئین کے تحت حیصلہ اکثریت سے ہوتا ہے لہٰذا یہ خامی بھی عدالت نے پکڑی ہے کہ کابینہ نے منظوری ہی نہیں دی تو وزیر آزم نے توسیح کیسے کر دی سو باتوں کی ایک واپ چیف جسٹس ایک چھوٹے سے معاملے پر اپنا وقت ضائع کر رہا ہے حالانکہ عدالت میں ہزاروں کیسز کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا مقصد عمران خان سے بدلہ لینا دراصل چیف جسٹس کا مقصد خود کو بڑی چیز ثابت کرنا ہے کیونکہ اس وقت یہ تکبر کے نشے میں مغرور ہیں چیف جسٹس کو پہانا چاہیے تھا اور وہ توسیح کی نوٹفیکیشن کے ذریعے مل گیا ہے تاکہ اب حکومت کی کلاس لے کر اپنا غصہ اتار سکے چیف جسٹس اسی ماہ ریٹائر ہو رہے ہیں اور یہ ریٹائرمنٹ سے اپنے اختیار کرنا جائز فائدہ اٹھا کر غرور اور تکبر کا اظہار کر کے جانا چاہتے ہیں چیف جسٹس نے آرمی چیف کو بھی نوٹس بھیجا ہے یعنی یہ مغرور شخص اب آرمی چیف کو بھی اپنے سامنے کٹہے میں کھڑا کرنا چاہتا ہے چیف جسٹس صاحب اس تکبر کے نشے میں جو کرنا ہے کر لو لیکن کام کھول کر سن لو توسیح تو ہو کر ہی رہے گی البتہ درخواست گزار کی طرف سے واپس لینے کے باوجود اسے از خود نوٹس میں تبدیل کر کے آپ نے محب وطن عوام کو اپنا اصلی چہرہ ضرور دکھایا ہے یاد رہے اس چیف جسٹس نے آج تک صرف دو از خود نوٹس ہی لیے ہیں اور دونوں فوج کے خلاف ہی لیے گئے اور یہ بھی یاد رہے کہ جب نواز شریف نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا تو اس وقت نواز شریف کا وکیل کوئی اور نہیں یہی چیف جسٹس آصف سعید کھوسا تھا موسیقی